بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم کاشتر بھائیو میں آپ لوگوں کو ہوسٹ گریرین آمروسین بات کر رہا ہوں جی آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں جی مرچ کی فصل میں سوس تیلے کی پہچان اور اس کا مکمل کنٹرول کیا ہے تو ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہوگا یہ ایک میں فیلڈ میں موجود ہوں جیسا کہ آپ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آج میں آپ لوگ کو سوس تیلے کی پہچان اور اس کے مکمل کنٹرول کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جی تو یہ آپ لوگ کو میں لائیو جو ہے نا وہ دکھانے لگا ہوں کہ اس کے ہم جو ہے نا وہ کیسے پہچان کر سکتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس فیلڈ میں جو ہے نا یہ جو پوتے ہیں جی کیوں خراب ہو رہے ہیں اس کے اندر تیلہ مجود بھی ہے اور یا نہیں ہے تو یہ دیکھیں جی تو ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو میرچ کے پوتے ہیں جی پوباتے ہیں بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں جیسا کہ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا تو آپ لوگ نے جا آبے فیلڈ میں جانا ہے تو اس کے جو پتے ہیں جی آپ لوگ نے اس کی جو بیک سائڈ ہے ان پتوں کی وہ آپ لوگوں نے چیک کرنی ہے یہ میں آپ لوگوں کو ابھی دکھانے لگا ہوں یہ دیکھیں جی یہ اس پتے کے بیک سائڈ کے اوپر جی دیکھیں یہ تیلہ جو آنے وہ موجود ہے جس کی وجہ سے یہ جو پتے ہیں یہ سکڑ رہے ہیں کیونکہ یہ ایک سکٹنگ انسیکٹ ہے ہے تو جب یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ اسے پتے کے اوپر لگے ہوئے ہیں چمٹے ہوئے ہیں تو یہ کیونکہ ایک سکنگ انسیکٹ ہے یہ پتے کا راست چوزتا ہے جس کی وجہ سے پتہ جو ہے نا وہ کمزور ہوتا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر پانی جو ہے وہ یہ جال کر لیتا ہے جس کی وجہ سے پانی چوز جاتا ہے جس کی وجہ سے پتہ جو ہے وہ شکرنا شروع ہو جاتا ہے اور پتے کی کو تو پتہ ہوگا کہ کوئی بھی فصل ہو تو پتوں کی بیس کے اوپر جو ہے نا وہ گروت کر رہی ہوتے ہیں جب وہ پتے اس کے خراب ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ فلاغرم کی طرف جو ہے نا وہ بڑی مشکل سے آتی ہے تو جب اس لیے میرچ کے پودے میں خاص تو اپر ان کے پتے جانا آپ لوگ نے بالکل صحیح رکھنے ہیں سپریر ٹائم لیک کرنی ہے یہ دیکھیں یہ شاپر کے اوپر میں نے ڈالے ہیں ایفیڈ تو اور کنٹول میں ناظرین آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہے نا یہ ایفڈ لگا ہو ہے سوس تیلا اسے کہتے ہیں یہ جیسٹ نہیں ہے تو اس کے کنٹول کے اگر بات کیجئے یہ شنافت کی تو آپ لوگ کو پتہ چلے گیا ہوگا تو اس کی شنافت ہے یہ جو سوس تیلا ہوگا ہوتا ہے اس ہے اہفڈ ہم کہتے ہیں یہ زیادہ جو ہے نا وہ بھاگ دور نہیں کر سکتا اور نہیں سکتا جو وہ دوسرا ہوتا ہے جیسے چوستے لہو اڑ سکتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے لیکن یہ بھاگ نہیں سکتا اور یہ رایا کنولا کے فصل کبر بھی بہت زیادہ حملہ کرتا ہے تو یہ جو ہے نا ایفڈ ہے اور اس کی اگر سپرے کی بات کیجئے تو ناظرین آپ لوگ انہیں جو ہے نا وہ بائر کمپنی کا ایک پروڈکٹ ہے کونفیڈ دور کے نام سے وہ آپ لوگ اپلائی کریں وہ بہت ہی اچھا پروڈکٹ ہے ہے اس کے اندر بھی امیڈا کلوپڈ ہے وہ والا زہر ہے تو وہ آپ ہی پلائی کریں یہ اس لی جو ہے نا وہ کنٹرول ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ جو ہے نا جا فر اگر اگر کمی کل جو ہے نا وہ امیڈا کلوپڈ کے نام سے ہی وہ دے رہی ہوتی ہے اس کا ایک پروڈکٹ ہے وہ آپ ہی پلائی کریں امیڈا کلوپڈ وہ بھی آپ ہی استعمال کر سکتے ہیں اس کا بھی بہت ہی اچھا ریزارٹ آ رہا ہوتا ہے اس کے کنٹرول میں تو آخر میں میں آپ لوگ کو یہی کہنا چاہوں گا اس کو کنٹرول لازمی کریں کیونکہ یہ ایک اور دوسرا اگر اگر اس کے ایٹل لیول کی بات کیجئے نہ دیں تو اس کا ایٹل لیول جو ہے وہ دو سے تین ایک سے دو جو ہے نا وہ ایفڈ جب مجود ہوں ساری وہ آٹھ سے دس جب ایفڈ مجود ہوں تو آپ لوگ نے جانا وہ سپری لازمی کر دینے کیونکہ یہ اس کا ایٹل لیول ہے اٹامک تھریشولڈ لیول ہے مطلب اس کی نقصان دماشی حد ہے تو ایک کو ادھے کے اوپر جو ہے نا ویسے تو پر لیف جو ہے نا آٹھ سے دس اگر مجود ہوں تو سپری کرنا ضروری ہوتا ہے لیکن آپ لوگ نے جو آنا میرچ میں یہ آٹھ سے دس جو میں آپ لوگ کو بتایا ہے یہ کنولا کے اوپر اس کا ایٹل لیول ہے لیکن میرچ کے اوپر جو ہے پانچ سے چھے جب ایک تو لیف کے اوپر مجود ہوں تو آپ لوگ نے سپری لازمی کروا دیں گے تو اگر میری ویڈی اچھا لگے تو چینل کو سبکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل کا ایکن کو دبا دے تاکران میں لے ہر ویڈیو آپ لوگوں تک برواقی پونٹی لیں لیف دیکھ رہے تھے ویڈیو تو شکریہ اپنا خیال رکھئے گناہ دریں اللہ حافظ